دوستو بھلے ہی ٹویوٹا کی گنتی دنیا کے بیسٹ اور ریلائیبل کار برانڈز میں کی جاتی ہو لیکن ٹویوٹا پریمیم کار برانڈ نہیں ہے اسی لئے ٹویوٹا کا کمپیٹیٹر فورڈ ہونڈا یا فاکس ویگن جیسی کمپنیز کو مانا جاتا ہے نہ کی رالس رویس اور بینٹلے جیسی کمپنیز کو تو اگر آپ کو بہت پریمیم کارز خریدنی ہیں تو اس کے لئے آپ کو رالس رویس یا بینٹلے کی کار خریدنی پڑیں گی لیکن دوستو اس ٹویوٹا نے ایک ایسی کار لانچ کر دی جس نے سبھی کو اسپیشلی رالس رویس فرانس کو حیران کر کے رکھ دیا ہے یہ دکھنے میں بالکل رالس رویس کی موسٹ فیمس ایس یو وی رالس رویس کلینان کی طرح لگتی ہے اس کا نام ٹویوٹا سنچوری ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم ٹویوٹا کی اسی رالس رویس کے بارے میں جانکاری حاصل کریں گے اس لئے ویڈیو میں لاسٹ تک بنے رہیے گا دوستو ایسا نہیں ہے کہ ٹویوٹا نے پہلی بار رالس رویس کی نکل کی ہے یا پہلی بار رالس رویس کے کمپٹیشن میں کوئی کار لانچ کی ہے بلکہ ٹویوٹا نے اس سے پہلے بھی ٹویوٹا سنچوری نام کی کار لانچ کی تھی جو ہر اینگل سے رالس رویس فینٹم کی طرح لگا کرتی تھی اور اس بار ٹویوٹا نے اپنی سنچوری کو ایک بار پھر سے ری ڈیزائن کر کے لانچ کیا ہے اور اس بار یہ رالس رویس کی کلینان کی طرح لگ رہی ہے اسے ٹویوٹا نے اس طریقے سے ڈیزائن کیا ہے کہ ان کا ماننا ہے کہ اسے مالک نہیں بلکہ ڈرائیور ڈرائیو کرے گا اس لئے اس کار میں پیچھے کی سیٹس بہت زیادہ لگزری اور کمفرٹیبل بنائی گئی ہیں اس کار کو بنانے میں ٹویوٹا نے کوئی بھی قصر نہیں چھوڑی ہے اس کو آپ باہر سے دیکھیں یا پھر اس کے انٹیریئر کو دیکھیں اور لوگوں پر اگر آپ دھیان نہیں دیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ رالس رویس کا لینان ہی ہے دوستوں اگر آپ رالس رویس کی کار خریدنے کے لئے جاتے ہیں تو آپ کو ان میں بہت سارے کسٹرمائزیشن کے آپشنز دیے جاتے ہیں ٹویوٹا نے بھی سیم ایسا ہی کیا ہے اس کار میں آپ کو ٹویوٹا نے بہت سارے کسٹرمائزیشن کے آپشنز دیے ہیں ایون رالس رویس سے بھی زیادہ کسٹرمائزیشن کے آپشنز ٹویوٹا آپ کو اس کار میں دے رہی ہے کیونکہ رالس رویس میں آپ اس کے ڈورز کو نہیں کسٹرمائز کروا سکتے پر ٹویوٹا کی اس کار میں آپ کی کار کے پیچھے کے ڈورز کیسے کھلیں گے یہ آپشن بھی آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو نارمل ڈورز لگویں یا پھر سلائڈنگ ڈورز دوستو کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ ٹویوٹا اس کار کو کنورٹیبل آپشن کے ساتھ پیش کرے گی پر اس کے بارے میں ابھی زیادہ پروف نہیں آویلیبل ہیں دوستو اس کار کی جاپان میں قیمت جو رکھی گئی ہے وہ انڈیا کے لگ بھگ 1.5 کروڑ روپے کے برابر ہوتی ہے لیکن انڈیا میں جب یہ کار لانچ ہوگی تو اس کی قیمت تھوڑا بڑا ضرور جائے گی اور تب بھی اس ٹائم 7 کروڑ روپے کی ملنے والی رولز رویس کلینان سے یہ آدھی سے بھی کم قیمت کی رہنے والی ہے دوستو اب اس کار کے انجن کے بارے میں بات کر لیتے ہیں دوستو انجن کی بات کریں تو ٹویوٹا سنچوری فیلحال رولز رویس کلینان سے کافی زیادہ پیچھے ہے کیونکہ رولز رویس کلینان میں آپ کو 6.75 لیٹر کا بہت پاورفل V12 انجن دیا جاتا ہے وہیں ٹویوٹا سنچوری میں آپ کو 3.5 لیٹر کا V6 ہائیبریڈ انجن دیا جائے گا حالانکہ یہ 4 ویل ڈرائیو آپشن کے ساتھ آئے گا ٹویوٹا نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ اس کار کا سپورٹیئر ورزن بھی لانچ کریں گے شاید اس میں آپ کو زیادہ پاور دی جائے دوستوں انٹیئئر کے معاملے میں ٹویوٹا نے اس میں اپنا بیسٹ دیا ہے اس کار میں اتنا شاندار انٹیئئر دیا گیا ہے کہ وہ مجھے رولز رویس کے انٹیئئر سے بھی زیادہ شاندار لگ رہا ہے اس کار میں سب سے زیادہ خاص جگہ ہیں ریئر سیٹس والی جگہ ہیں یہاں پر جو آرم ریسٹ ہے اس میں بھی ریئر سیٹ کے دونوں پیسنجرز کے لیے الگ الگ دو سکرینز لگی ہوئی ہیں جہاں سے وہ اپنی لگ بگ سبی فیسلیٹیز کو کنٹرول کر سکتے ہیں چاہے کلائمیٹ کو کنٹرول کرنا ہو یا پھر انٹرٹینمنٹ کو اور یہ فیچر آپ کو رولز ریسٹ کلینان میں بھی نہیں دیا گیا ہے کیول آرم ریسٹ پر ہی نہیں بلکہ ریئر سیٹس میں آگے کی طرف دو بڑی سکرینز لگی ہوئی ہیں دوستوں اس کار میں پیچھے کی سیٹس اتنی زیادہ کمفرٹیبل بنائی گئی ہیں کہ ان میں سے ایک سیٹس کو آپ پوری طریقے سے ریکلائن کر سکتے ہیں اتنا کہ اس میں آپ آرام سے لیٹ سکتے ہیں پیچھے کی سیٹس کو کنٹرول کرنے کے لیے ڈورز پر آپ کو کنٹرول دیے گئے ہیں جہاں سے انہیں الیکٹرکلی ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے دوستوں یہ فیچر بھی آپ کو رولز ریسٹ کلینان میں نہیں دیا جاتا دوستوں ٹویٹا سنچوری میں ایک چیز آپ کو رولز ریسٹ کی طرح نہیں ملتی وہ ہے ساؤنڈ پروفنگ رولز ریسٹ اپنی سبھی کار میں کئی کلوں کا ساؤنڈ پروفنگ ایکاوسٹک میٹیریل یوز کرتا ہے تاکہ ان کی کارز میں سارا بھی باہر کی آواز نہ آئے اور جو اندر بیٹھا ہو اسے ایک دم شانتی کا حساس ہو ٹویٹا نے اس کار کو ساؤنڈ پروف والی بنایا تو ضرور ہے پر وہ رولز ریسٹ کے جتنی بلکل بھی نہیں ہے دوستوں پاور کی بات کی جائے تو ٹویٹا سنچوری میں جو انجن لگا ہوا ہے وہ لگ بھگ 406 ہارس پاور جنریٹ کر سکتا ہے اس میں لیکسس ٹی ایکس 550 ایچ پلس کار کا انجن لگایا گیا ہے اس انجن کی وجہ سے ٹویٹا سنچوری کی ٹاپ سپیڈ لگ بھگ 284 کلومیٹر پر آور تک پہنچ سکتی ہے وہیں دوسری طرف رولز ریسٹ کلینان جس کا انجن بہت پاورفل ہے یہ 563 ہارس پاور جنریٹ کر سکتا ہے لیکن پھر بھی اس کی ٹاپ سپیڈ 250 کلومیٹر پر آور پر لیمیٹیڈ کر دی گئی ہے ایسا نہیں ہے کہ رولز رویس اس سے تیز دوڑ نہیں سکتی تھی پر رولز رویس کمپنی اپنے کسٹمرز کی سیفٹی کے لیے اپنی سبھی کارز کی سپیڈ 200 کلومیٹر پر آور پر لیمیٹیڈ کر دیتی ہے یعنی چاہ کر بھی آپ اس سے تیز اپنی رولز رویس کو نہیں دوڑا سکتے دوستو یوں تو تویوٹا نے سنچوری کو ایسے کسٹمرز کے لیے بنایا ہے جو خود سے کار کو نئے ڈرائیو کریں گے اس لئے اس میں ریئر سیٹس پر بہت زیادہ دھیان دیا گیا ہے ان میں بہت سارے فیچرز دیے گئے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی ڈرائیونگ سیٹ کمفرٹیبل نہیں ہے یا وہاں پر آپ کو کم فیچر ملتے ہیں بلکہ اگر آپ اپنی تویوٹا سنچوری کو ڈرائیو کرنا چاہیں تو ڈرائیونگ سیٹ پر بھی بہت سارے کمفرٹیبل فیچرز موجود ہیں چاہے ونٹیلیٹڈ سیٹس ہو یا الیکٹریکلی ایڈجسٹیبل سیٹ کو اپشن یا پھر چاروں ٹائرز کو کنٹرول کر سکنے والی پاور اسٹیرنگ جی ہاں اس کار کو کمفرٹیبل طریقے سے موڑنے کے لیے اس میں فور ویل پاور اسٹیرنگ کا یوز کیا گیا ہے اس کار میں آپ کو ایک نیا فیچر دیا گیا ہے جس کا نام ہے ریئر کمفرٹ موڈ اس موڈ کو آن کرنے پر پیچھے بیٹھے پیسنجر کے لیے کافی کمفرٹیبل ایڈجسٹمنٹ یہ کار کرتی رہتی ہے جیسے کی اگر ڈرائیور ایمرجنسی میں اچانک سے بریک لگاتا ہے تو پیچھے بیٹھے پیسنجرز کو جھٹکا نہ محسوس ہو اس کے لیے کار ہود کو اپنے آپ اچانک سے ایڈجسٹ کرے گی دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا یہ کار رولز رویس کے جتنی شانت نہیں ہے لیکن پھر بھی اس میں ایسے اسپیشل گلاس کا یوز کیا گیا ہے جو کار کو باہری آوازوں سے کافی زیادہ سیکیور کر دیتا ہے اور اندر کا محول کافی زیادہ کوائٹ ہو جاتا ہے اتنا ہی نہیں اس کار میں جو کارگو ایریا ہے جہاں پر آپ اپنا سامان رکھیں گے اس ایریا سے اور پیسنجر کے ایریا کے بیچ میں کسی اسپیشل گلاس کو لگایا گیا ہے تاکہ کار چلنے پر جھٹکے لگنے سے سامان سے جو آواز پیدا ہوتی ہے وہ آواز بھی آپ تک نہ پہنچے اور آپ ڈسٹرب نہ ہوں کار میں انٹری کرنے کے لیے جیسے ہی آپ گیٹ کھولیں گے ویسے ہی کار کا فوٹری ریسٹ باہر نکل آئے گا معنی وہ آپ کا ویلکم کر رہا ہوں اس کار میں ایک اور یونیک فیچر دیا گیا ہے جس کا نام ہے ریفریشمنٹ فیچر جسے اگر آپ آن کر دیں تو کار آپ کو ریفریش کر دے گی آپ اپنے ڈسٹینیشن پر پہنچیں گے تو ایک دم ترو تازہ ہوں گے دوستو رولز رویس کلینان میں چار چاند لگاتا ہے رولز رویس کا لوگو اسپیشلی اس کے بونٹ پر لگا ہوا سپیرٹ آف ایکسٹیسی کا سٹیچو تو چلیے ٹویوٹا سنچوری کا بھی لوگو دیکھ لیتے ہیں دوستو کیونکہ ٹویوٹا نے اس کار کو کافی زیادہ یونیک بنایا ہے اسی لیے اس میں اپنے ٹی والے نارمل لوگو کا یوز نہیں کیا ہے بلکہ سنچوری کے لیے اسپیشل فینکس لوگو کا یوز کیا گیا ہے جو دکھنے میں کافی رائل لگتا ہے دوستو فینکس ایک مایتھولوجیکل برڈ ہے جو ریال میں ایگزیسٹ نہیں کرتی کیونکہ کس سے کہانیوں میں ایگزیسٹ کرتی ہے اس برڈ کی گریک ایجیپٹ اور پرشین مایتھولوجی میں کافی زیادہ ایمپورٹنس ہے اور اسے ایک کافی پاورفل برڈ مانا جاتا ہے یوز وہ ٹویوٹا سنچوری میں کرتے ہیں رالس رویس کے ویلز میں جو لوگو لگا ہوتا ہے وہ لوگو کبھی الٹا نہیں ہوتا لیکن ٹویوٹا سنچوری کا لوگو الٹا ہو جاتا ہے دوستو اب آپ اگر ڈیڑھ کروڑ کی اس شاندار جیپنیز لگزری کار کو خریدنا چاہتے ہیں تو آپ کو کافی کٹھن پروسس کو فالو کرنا پڑے گا کیونکہ ٹویوٹا نے بتایا ہے کہ وہ ہر مہینے ایسی کیول تیس کار ہی پروڈیوز کریں گے وہ بھی صرف جاپانیوں کے لیے جی ہاں اس کار کو ٹویوٹا جاپان کے باہر سل نہیں کرے گی اسی لئے جو انسان جاپان کے باہر سے اسے خریبنا چاہتا ہے اسے جاپان سے اس کار کو خرید کر اپنے یہاں ایمپورٹ کروانا پڑے گا دوستو اب آپ بتائیے آپ کو رالس رویس کلینان جو کی آٹھ دس کروڑ روپے کی آتی ہے وہ زیادہ پسند آئی یا پھر ڈیڑھ کروڑ کی ٹویوٹا سینچوری موقع ملنے پر آپ دونوں میں سے کون سی کار خریدنا پسند کریں گے ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر اور ہماری چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے تھانکس پور واشنگ